بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا ہے یاد رہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ آیا اور آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے حد درجہ کی محبت تھی جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھیں موجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے دو وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا سب کے پیٹ بھر جاتے اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا وہ اسے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیہ کے ساتھ بیٹھ جاتے یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے ایک بار مکہ میں کہت پڑ گیا بارش بلکل نہ ہوئی لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات و رزہ سے بارش کی دعا کرو کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو اسی دران ایک بڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب وادی میں کہت پڑا ہے بچے بھوکے مر رہی ہیں اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو چنانچہ ابو طالب باہر آئے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا تواف کیا یہ تواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے دوستو روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب ایک بار زلحجاز کے میلے میں گئے یہ جگہ عرفات سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور ہے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی انہوں نے آپ سے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس مانی تھا بلکہ اپنی بیچینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی چچا کی بات سن کر آپ فوراں سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا اس کے نیچے سے ساف اور امدہ پانی پھوٹ نکلا انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا خوب سیر ہو کر پیا پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خوشک ہو گئی جیسے پہلے تھی پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک کافلے میں یمن تشریف لے گئے راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراں بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا روایات کے مطابق یہ کافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی پانی موجے مار رہا تھا یہ دیکھ کر آپ نے کافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر آپ اتمنان سے وادی میں داخل ہو گئے باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خوش کر دیا اور آپ پورے کافلے کو لیے پار ہو گئے کافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے ابن حشام لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے اور اس وقت آپ ابھی نو عمر لڑکے ہی تھے قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا تمہارا برا ہو اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے پیارے دوستو کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ نکل ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ہے کہتے ہیں ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی ابو طالب نے آپ کا شوق دے کر کہا اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں گا نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے نہ میں اسے کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں ایک روایت میں یوں آیا ہے آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہی ہیں میری نہ ماں ہے نہ باپ اس وقت آپ کی عمر مبارک نو سال تھی آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا راستے میں عیسائیوں کی ایک عبارتگاہ کے پاس ٹھہرے خان کا کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا اس نے ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا تمہارا کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے یہ سن کر راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے کیا مطلب یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ نبی ہے مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے راہب نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے یہ بھی ایک خانکاہ کا عابد تھا اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا یہ میرا بیٹا ہے راہب یہ سن کر بولا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا ابو طالب نے پوچھا وہ کیوں راہب نے جواب میں کہا اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں دوستو روایات کے مطابق یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بسرا پہنچا یہاں بہیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانکاہ میں رہتا تھا اس کا اصل نام جرجیز تھا بہیرہ اس کا لقب تھا وہ بہت زبردست عالم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانکاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فازل خاندان ہی چلا آ رہا تھا اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بہیرہ ہی تھا قرائش کے لوگ اکثر بہیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس بار اس نے کافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے کافلے کے لیے کھانا تیار کروایا بہیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی جب یہ کافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھگ گئی تھی جتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جم گھٹا سا کر لیا تھا اصل میں ہوا یہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو کافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے بہیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے کافلے والوں کو پیغام بھیجوایا اے قریشیو میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں یعنی بچے بڑھے اور غلام سب آئیں بہیرہ کا یہ پیغام سن کر کافلے میں سے ایک نے کہا اے بہیرہ آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا پھر آج کیا بات ہے بہیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا تم نے ٹھیک کہا لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے اس طرح تمام لوگ بہیرہ کے پاس پہنچ گئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا آپ کو کافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے ادھر بہیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رک گئی تھی اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں تب اس نے کہا اے قریش کے لوگو میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس پر قریش نے کہا اے بہیرہ جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے بہیرہ بولا تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بولا لیں یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بہیرہ کی طرف روانہ ہوا اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ سار چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایا کیے رکھا بہیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بہیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا میں لات اور عزہ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا لات اور عزہ کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے اب بہیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے اس نے بہت سے سوالات کیے آپ کی آدات کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بہیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اس پر بہیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ان کا باپ کہاں ہے وہ فوت ہو چکا ہے اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ سن کر بہیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے اور ان کی والدہ کا کیا ہوا ان کا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے یہ سنتے ہی بہیرہ نے کہا بلکل ٹھیک کہا اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ یہودیوں سے ان کی پوری طرح احفاظت کرنا اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے تمہارا یہ بھتیجہ نبی ہے اس کی بہت شان ہے ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے دوستو کہتے ہیں کہ ابو طالب بہیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے اس واقعے کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی موسیقی